یہ فیور آف نیچر ہے جو آپ کے مالی استحکام کی وجہ بن سکتی ہے وینس کے اس ایمپیکٹ میں آپ کو ایکسائٹمنٹ ملے گی پیشن ملے گا جذبہ اور آپ اس میں سے جو پوزیٹیو چیزیں ہیں اسے گریب کرئے جو نیگٹیو چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں انہیں رپیل کرئے کینسیرین کو مرکری بہت اچھے انگل پر ملے تو ان کے خواب سچ ہونا ثابت ہے خواب سچے دیکھنے لگتے ہیں اگر کسی بھی کینسیرین میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کا جذبہ ہے اگر اپنے آپ کو ایورج پوائنٹ او ویو سے ہٹا کر آئیڈیل لیول آئیڈیل اچھیمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے تو ایز اپروفیشنل دس از مای سٹیٹمنٹ کہ آپ کو یہ ٹائم یوز کرنا چاہے اسلام علیکم کینسیرینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالج ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرسز کے ساتھ یہ سپٹمبر کا آخری ہفتہ ہے اس ہفتے کینسیرینز کے لیے کچھ خاص ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ خاص چینجز ہیں ایک تو فل مون ہو گا اس ہفتے ٹوانٹی نائنٹ سپٹمبر کو اور پورا چاند آپ کا رولنگ پلانٹ ہے پورا چاند آپ کے اندر جذباتی کیفیت کو تو سٹیبل کرے گا ہی کرے گا لیکن ٹینٹھ ہنگل پر سٹیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی کاروباری نویت کے فیصلے کرنے میں بڑھے گی انویسٹمنٹس کرنے میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی جوب سورس آف انکم پارٹنرشپس ان کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھے گی ایسا انتیس سپٹمبر تیس اینڈ فسٹ اکٹوبر تک رہے گا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی آئی ڈی آئے کوئی اپرچنٹی ملے تو اسے ضرور اختیار کریں یہ فیور آف نیچر ہے جو آپ کے مالی استحکام کی وجہ بن سکتی باقی پلانٹس جیسے سورج اس وقت آپ کے فورتھ انگل پر ہے اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ سورج اور مارس دونوں کا فورتھ انگل پر ہونا آپ کے پراپٹیز سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز کو بہت طاقتور کر دے گا جیسے پراپٹیز کا بائی کرنا یا پراپٹیز کا سیل کرنا یا پھر اپنے گھر کی تازینوں آرائش کرنا گھر کو تبدیل کرنا چھوٹے گھر سے بڑے گھر کی طرف شفٹ ہونے کی اگر کوشش کرنا تو یہ پوسیبیلٹیز میں سے ہے اگر ابھی تک آپ اپنا گھر نہیں بنا سکے تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ آپ کے پاس اچانک ایسے مواقع میسر آ جائیں جس سے آپ اپنے گھر کا کوئی سودا یا کم از کم اس کی کوئی بیس بنا سکیں سورج اور مارس پورتھ اینگل میں زندگی میں اسائش بھی پیدا کرتے ہیں مود اچھا رہنا ڈیسیجنز ایکوریٹ ہونا پلانز پروفٹیبل ہونا جسمانی قوت کا پلیزنٹ رہنا غم اداسی پینز ان کا ختم ہونا یہ بھی خوشیوں کی باعث بنا کرتے ہیں اب ان تین پلانٹس کی وجہ سے سورج اور مارس ایک اینگل پر اور فل مون یہ آپ کے لیے پلیزرز کی وجہ ہے اچیومنٹس کی وجہ ہے دو فیسلیٹیز آپ کے پاس اور ہیں ایک آپ کا وینس آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے وینس کا سیکنڈ اینگل پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی جذبات کو صحیح سمتوں میں استعمال کریں گے آپ کے اندر جو بھی اس وقت آئیڈیا اُبھرتا ہے جو بھی کسی طرح کی محبت اُبھرتی ہے جو بھی کسی طرح کا کوئی بلیو اُبھرتا ہے یہ اس وقت وینس کے اثر کے انڈر ہے وینس مطلب ایمپیکٹ ڈال رہا ہے وینس کے اس ایمپیکٹ میں آپ کو ایکسائٹمنٹ ملے گی پیشن ملے گا جذبہ اور آپ اس میں سے جو پوزیٹیو چیزیں ہیں اسے گریب کرئے جو نیگٹیو چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں انہیں رپیل کرئے اور اپنی زندگی میں خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیں خوشیاں حاصل ہوں گی اسی دوران آپ کی محبت کے جذبات بھی بڑھیں گے اسی دوران آپ کے کیریئر اورینٹڈ ڈیسیجنز بھی ہوں گے تو یہ بھی آپ کے لیے مفید ہے اب سب سے بڑی بات آپ کے لیے مرکری کی پوزیشن آپ کے تھرڈ انگل پر ہے اس کے چار فائدے ہیں مرکری آپ کے لیے ایک تو ایسے انتظامات کرے گا جس سے آپ اپنے انفرادی جو سائیکلوجیکل سائیڈ ہے جیسے قوت حاضرہ جیسے کانسنٹریشن جیسے ایکسپلینیشنز ان کو انجوائے کریں گے یہ ایک جرنل ایڈوانٹیج ہے دوسرا وہ آپ کے تیسرے انگل پر ہے تو آپ اپنی ایکسپلینیشنز یا انداز گفتگو سے لڑائی جھگڑے کے معاملات کو ریزول کر سکیں گے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو ریزول کر سکیں گے سیکھنے کا عمل تیز ہو جائے گا رشتوں کو نبھانے کی طاقت آپ میں پیدا ہوگی اور آپ کے اندر آجزی بھی پیدا ہوگی اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹویلتھ انگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے اگر کینسیرین کو مرکری بہت اچھے انگل پر ملے تو ان کے خواب سچ ہونا ثابت ہے خواب سچے دیکھنے لگتے ہیں وقت کو رپیٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اسے سائنٹیفک اسطلاح میں ڈیجا وو کہتے ہیں انہیں فیل ہوگا کہ میں نے یہ ٹائم پہلے بھی کبھی دیکھ رکھا ہے اور اس وقت کیا ڈیسیجنز لینے ہیں وہ صحیح طور پر ڈیسیجنز ہو سکیں ان چار پلینٹس کی وجہ سے سورج، مارس، مرکری، بینس اور فل مون آپ کا ٹائم بیہیوئر گولڈن بیہیو کرے گا گولڈن طرز سے چلے گا اگر کسی بھی کینسیرین میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کا جذبہ ہے اگر اپنے آپ کو ایورج پوائنٹ آف یو سے ہٹا کر آئیڈیل لیول، آئیڈیل اچیومنٹس کی طرف لے کر جانا ہے تو ایز اپروفیشنل، دس از مای سٹیٹمنٹ کہ آپ کو یہ ٹائم یوز کرنا چاہیے ایز اپروفیشنل، دس از مای سٹیٹمنٹ کہ آپ کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک دو چیزیں اس وقت الجی ہوئی بھی ہیں جیسے جوپیٹر آپ کے لیے لیونتھ اینگل پر الجا ہوا ہے تو آپ جو ایسے کینسیرین ہیں جو کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کو اندہ دھند اعتماد نہیں کرنا چاہیے اپنے کولیگز پر دوسرا سیٹن آپ کے نائنٹھ اینگل پر ریٹو گریڈ ہے اس وقت آپ اپنے بڑےوں کو آل ٹائپ آف بڑے چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں چاہے وہ اختیار میں بڑے ہوں چاہے وہ رشتے میں بڑے ہیں ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے نیٹرلی یہ فیسلیٹی آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے کہ چیزیں خود بخود سمودھ چلتی رہیں آپ سے سینئرز کے ساتھ وہاں پر آپ کو تھوڑا بیک فوٹ پر رہنا ہوگا تھوڑی آجزی دکھانی ہوگی جو کینسیرین سٹرونگ ہیں اپنی جذباتی کیفیت میں اپنے مشنز میں انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی رحملی پر فارم کرنے کی دیار گوئنگ گوڈ انڈ اچیومنٹس کر رہے ہیں اگر کوئی کینسیرین اس وقت اپنے بوسز کے ساتھ الجھے اپنے سینئرز کے ساتھ الجھے یا خود میں اسے فیل ہو کہ وہ اپنے سے جو جونئرز ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا ایسا فیلنگ آئے تو اسے سورش شمس کی تلاوت کرنی چاہیے پانچ دفعہ ایک دن میں اس سے یہ جو موڈ سونگ والا ایشو ہے یہ ریزولف ہو جائے گا یہ جو ڈرائی نیچر ہے یہ جو انگر فٹس ہیں یہ ریزولف ہو جائیں گے ساتھ میں رو بھی پہنیے ان دونوں کمبینیشن سے رو بھی یا خود آٹھ سے دس کیرٹ ساتھ میں سورش شمس کی پانچ دفعہ تلاوت آپ کی سیٹرن کی ریٹو گریشن کو اور جوپیٹر کی ریٹو گریشن کو بیلنس کر دے گا اگر اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے برچارٹ کیلکولیشن اس سے فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈائیگنوز میتھڈ ہے کہ آپ کہاں سینسٹیوٹی اختیار کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں برچارٹ کیلکولیشن کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹ ٹائم اور پلیس آؤ بر چاہیے ہوتا ہے اس سے چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پینس ایرینز اگلے ہفتے مرکری آپ کے تھرڈ اینگل سے نکل کر ایک اور بڑے اینگل کو جوائن کرے گا اس کے الگ سے ایڈوانٹیجز ہیں وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اب کچھ ہفتے جو اب آنے والے ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیلیاں لائیں گے ان تبدیلیوں پر نظر رکھئے اور وقت کو صحیح انداز سے اپنی زندگی میں استعمال کریں اگر آپ نے وقت کو کیش کر لیا تو دو ہزارتائیس کا یہ ایک بہترین سیزن ثابت ہوگا میں نے کوشش کی تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری باتیں بیان کر دوں بٹ اتنے سے ٹائم میں اتنا ہی ممکن ہو سکا کوئی چیز اگر میں مس کر گیا ہوں تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا وہیں پر ان کا آنسر کر دوں یا آگلی ویڈیو میں اسے اڈریس کر اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اور ہر دفعہ ویڈیو کے انڈ پر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلی ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکھے پا موسیقی